بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے لیکچر میں ہم نے کلاسیفیکیشن آف دی کورنگ اپیثیلیا کو انڈیٹیل سٹیڈی کرنا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپیثیلیا کو کورنگ اپیثیلیا کو جو ہے وہ دیوائیڈ کیا گیا ہے تو سیل لیئرز کی بیس پہ ایک سیل لیئرز بیسکلی ہیں کتنی اس کی بیس پہ ہم نے اس کی دیوین کرنی ہے so depending upon the number of the cell layers present the covering epithelia are divided into the following three main types اب simple epithelium ہوگا stratified ہوگا اور zero stratified epithelium یہ تین categories ہوتی ہیں covering epithelia کو ہم further classify کرتے ہیں depending upon the number of layers اگر ایک لیئر ہے تو simple epithelia اگر multi layered ہے تو stratified epithelia اور zero stratified epithelia جب ہم اس کی individually study کریں گے تو اس میں ہمارے concepts مزید clear ہوں گے اب simple epithelia کیا ہوتے ہیں کہ یہ uni laminar epithelia ہوتی ہیں laminar جو ہے یہ ایک ایسے term ہے جس کا اردو میں مطلب ہوتا ہے تہہدار یعنی کہ اگر ہمارے پاس ایسے cells present ہوں جس کے اندر کسی طرح کی layering ہو تو ہم اس کے لئے جو terminology use کریں گے ہم اس کو laminar کہیں گے for example اگر ہمارے پاس یعنی کہ یہ اگر ایک basement membrane ہے اور اس کے اوپر cells کی جسٹ ایک لیئر پڑی ہوئی ہے یعنی کہ ایسے ایسے cells جو ہیں وہ ایک ہی لیئر کے cells پڑے ہوئے ہیں تو اس کو ہم کیا کہیں گے uni laminar اور اس کو ہم simple epithelium کہیں گے تو simple epithelium کی case میں کیا ہوگا کہ جسٹ ایک لیئر جو ہے وہ یہاں پہ پڑی ہوگی لیکن stratified epithelia کو اگر ہم دیکھیں تو اسی simple کو ہی ہم stratified بنا دیتے ہیں اگر ہمارے پاس اسی cell layer کے اوپر ایک اور cell layer بن جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس simple کے بجائب stratified جو ہے وہ epithelia بن گیا ہے کیونکہ اب دیکھیں یہ ایک multi-reared structure آپ کو نظر آ رہا ہے ایک پہلے basement membrane basement membrane وہ membrane ہوتی ہے جس کی اوپر cells لائک کر رہے ہوتے ہیں تو simple epithelium کا case simple epithelium کا case یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر جسٹ one layer ہوتی ہے اور جو stratified ہوتے ہیں یہ multi-reared ہوتے ہیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ مزید اس طرح سے اوپر کی طرح cells یہ آتے جائیں گے اور یہ multi-reared structure بن جائے گا جس کو stratified epithelia کہتے ہیں تو simple epithelium کی characteristics کو اگر ہم دیکھیں تو ہم نے سب سے پہلے یہ کہا کہ اس میں جسٹ ایک layer ہوتی ہے جس کو ہم اسی وجہ سے ہم اس کو unilaminar cells بھی کہتے ہیں یا unilaminar epithelium کہتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جسٹ ایک layer ہوتی ہے cells کی consist of only a single layer of cells and each cell of this epithelium layer has a basal surface which rests on the basement membrane اگر ہم یہاں پہ یہ تو stratified بن گیا لیکن پھر اگر ہم simple epithelium کی بات کریں تو یہاں پہ ہمیں نظر آئے گا کہ یہ ہمارے پاس یہ cells کی ایک individual layer پڑی ہے یہ جو نیچے والی جگہ ہے اس کو ہم basement membrane کہتے ہیں اور اس کے اوپر ایک جو ہے وہ single layer of the cells لائے کری ہے اور اس single layer کو ہم basically نام دے دے ہیں simple epithelium کا یہاں پہ یہ basal surface ہے ٹھیک ہے یہ جو basement membrane اس کو basement membrane کہتے ہیں and a free surface which faces the cavity or the lumen یہ اوپر والی جو epical surface ہوتی ہے اس کو ہم free surface کہتے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو نیچے والی layer ہوتی ہے اس کو ہم basal surface کہتے ہیں جو ان cell layers کی basal surface ہوتی ہے وہ basement membrane کے ساتھ attached ہوتی ہے اور جو اس کی free surface ہوتی ہے وہ lumen of the organ یا کسی cavity کی طرف اوپن ہو رہی ہوتی ہے for example اگر میں intestine کی بات کروں تو میرے پاس یوں ہوگا کہ intestine میں یا small intestine میں for example اگر یہ simple epithelium کی layers پڑی ہوئی ہیں اس طرح سے کو ہم لیومن کہیں گے اس region کو basically اب یہ والی free space ہے یہ جو epical surface ہے that is actually the free space اور یہ اس cavity ہے یا یہ وہ یعنی کہ یہ وہ space ہے جہاں پہ basically اس intestine کے اندر materials پڑے ہوں گے so simple epithelium کی case میں اگر ہم دیکھیں تو just one layer of cell ہوتی اسی وجہ سے ہم اس کو simple epithelium کہتے ہیں اس کے بعد stratified epithelium جو ہے ان کو ہم multi laminar بھی کہتے ہیں laminar کا مطلب ہوتا ہے تہہ دار اردو میں ہم laminar terminology اگر دیکھیں انگلیش میں جو ہم use کرتے ہیں اردو میں اس کا مینے ہوتا ہے تہہ دار یعنی کہ جب لیئرز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں تو ہم اسی terminology کو stratified epithelium کہتے ہیں اور اس میں بھی ہمارے پاس ایک بیزل لیئر ہوگی یہ جو basement membrane کے اوپر cell لیئر پڑی ہوتی ہے اس کو ہم بیزل لیئر کہتے ہیں اور اسی طرح سے مزید اوپر cells کے جو ہیں وہ لیئرز arranged ہوتی ہیں اور یہ جو اوپر والی ہوتی ہے that is known as the free surface ٹھیک ہے اور جو نیچے والی جو ہوتی ہے یہ بیزل surface ہوتی ہے بیزل surface basement membrane کے ساتھ attached ہوتی ہے اور جو ہمارے پاس یہ اوپر والی free surface ہوتی ہے that basically exposed to the external surface of the body یعنی کہ اس organ کا یہاں پہ جو organ ہوگا اس کی طرف اس لیومن کے طرف اس opening کے طرف جو ہے اس کی free surface open ہوتی ہے اور جو اس کی بیزل surface ہوتی ہے وہ basically basement membrane کے ساتھ attached ہوتی ہے یہ تو simple اور stratified epithelium کے بارے میں آگیا جو ہمارے پاس third type آتی ہے وہ آتی ہے pseudo stratified epithelium کے بارے میں دیکھیں pseudo stratified epithelium کیا ہے جب بھی ہم pseudo کی terminology use کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی چیز جب organic original نہیں ہوتی originality کے بلکل اگیند جب کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہم term use کرتے ہیں اس کو ہم serial stratified کہتے ہیں basically serial stratified epithelium جو ہے وہ ہمارے پاس special type epithelium tissues کی جس کے کچھ unique features ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ serial stratified epithelium جو ہے اس کو serial stratified kilometer epithelium بھی کہتے ہیں اس کے اندر دو طرح کے cells ہوتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ ایک basement membrane پڑی ہوئی ہے تو اس کا ایک جو ہے وہ ہوگا اس کا ایک یہاں پہ tall cell ہوگا اور ایک small پھر ایک small پھر tall پھر small اور پھر tall اور اس طرح سے جو ہیں وہ cells arranged ہوتے ہیں serial stratified kilometer epithelium میں دیکھیں جو ہمارے پاس kilometer cell ہوگا basically وہ ایسے ہوگا کہ اگر یہ basement membrane پڑی ہے تو یہاں پہ یہ column like cell جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا جس کو کلومنر سیل کا ہے کیونکہ سیڈو stratified epithelium کے اندر اس کو سیڈو stratified کلومنر epithelium اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ اس میں small cells کے علاوہ یہ tall cells ہوتے ہیں یہ column like ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ہم اس کو سیڈو stratified کلومنر stratified یعنی کہ اس میں ایک small یہ جو small cells ہوتے ہیں جو short cells ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں bezel cells اور یہ tall cells ہوتے ہیں اسی طرح سے سیڈو stratified epithelium کے فردر detail پڑھتے ہیں تو ہمیں سبجھ جاتا ہے کہ short cells اور tall cells بسکل arranged ہوتے ہیں اس کے اندر یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ ایک particular category cells arranged ہوتے ہیں بلکہ اس میں دونوں چیزیں at a time exist کر رہی ہوتی ہے اور جو سیڈو ہوتا ہے اس کو نام اس وجہ سے دیا جاتا ہے کیونکہ اس کا nucleus یہاں لائے کرے گا اس کا یہاں یہاں تو nucleus کی arrangement ہوتی ہے irregular ہوتی یعنی جو nucleus ایسے نہیں بن دی فار اگر ہم اس case میں دیکھیں تو یہاں پہ کسی طرح کوئی فالز اپیرنس میں نظر نہیں آئے کیونکہ جو nucleus تھے وہ پروپرلی ارینج تھے لیکن اس case میں small cell میں یہاں nucleus پڑھا ہوئے tall میں یہاں پڑھا ہوئے اسی بلکہ اگر آپ یوں line draw کر دیکھیں تو آپ کو ایک zig zag manner نظر آ رہے تو یہاں پہ nucleus کے arrangement یا جو روز ہوتی ہیں وہ properly organized نہیں ہوتی that's why ہم sero stratified epithelium کہتے ہیں تو بس اس میں short cells ہوتی ہیں اور tall cells ہوتی ہیں اور یہ اس کی speciality ہے جس کی یہاں پہ دو طرح کے cells ہوتی ہیں short cells اور اس کے علاوہ ہمارے پاس tall cells تو یہ ہمارے پاس general classification ہے according to the covering epithelia اور جو base کرتا ہے on the number of the cell layers پہ simple epithelia اس کے اندر ایک layer ہوگی stratified epithelia multi layered اور cedo stratified میں ہوتی تو یعنی کہ basal membrane to just ایک basement membrane to ایک ہے لیکن یہاں پہ جو cells ہوتے ہیں وہ سارے دونوں cells چاہے وہ short ہیں اور چاہے وہ tall دونوں cells وہ ایک ہی membrane کے اوپر لائک کر رہے ہوتے ہیں so that was all about the classification of the covering پیتیلیو